موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عطبہ آپ کا نام ہند یا ہندہ اور قریش کے خاندان بنو عبد شمس سے آپ کا تعلق تھا نصب نام ہند بنت عطبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف عطبہ بن ربیہ قریش کا معزز ترین سردار تھا ما کا نام صفیہ بنت عمیہ تھا پہلے فاقہ بن مغیرہ مخزومی سے نکاہ ہوا ان سے نبا نہ ہو سکا تو ابو سفیان بن حرب کے نکاہ میں آئی ہند کا باپ عطبہ بن ربیہ اور شوہر ابو سفیان اسلام کے سخت دشمن تھے اور ہند بھی اسلام دشمنی میں ان سے کم نہ تھی حجرت کے بعد دو حجری میں غزوہ بدر پیش آیا اس میں ہند کا والد عطبہ قریش کے کہیں دوسرے سرداروں کے حمرہ مارا گیا جن میں ابو جہل بھی تھا اس کے بعد مشرقین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ آئی ہندہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ پٹایا وہ بڑی شولبایان مکرر تھی اور باپ کے قتل نے ان کے دل میں جذبہ انتقام کے شولے بڑھکا دیئے تھے سنتین حجری میں مشرقین مکہ نے ابو سفیان کی زیر قیادت بڑی تیاری کے ساتھ مدینے پر حاملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا ہند خصوصیت سے اپنے باپ کے قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے انتقام لینا چاہتی تھی چنانچہ انہوں نے جبیر بن مطم کے غلام وحشی کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا وحشی نیزہ پینکنے میں زبردست مہارت رکھتے تھے جب لڑائی کا تنور گرم ہو گیا تو ہند نہایت اشتیال انگیز رجز پڑ پڑ کر کفار کو جوش دلا رہی تھی وحشی گات لگا کر بیٹھ گئے حضرت حمزہ جو ہی ان کے زد میں آئے تو انہوں نے اپنا نیزہ پینکا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے پار ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ اسی وقت شہید ہو گئے کفار کی عورتوں نے ان کی شہادت پر مسرد کے گیت گئے ہندہ نے جوش انتقام میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹھ چاک کر کے جگر نکالا اور چبا گئی لیکن گلے سے نہ اتر سکا اس لئے اگلنا پڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دردناک واقعہ سے بہت صدمہ پہنچا آٹھ ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور فاتحانہ شان سے دس آزار صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اس وقت کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتقام لینے سے روک سکتی لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی ماف کر دیا حتیٰ کہ اعلان فرمایا کہ جو شخص ابو صفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہ کہا جائے گا ابو صفیان نے فتح مکہ سے ایک دو دن پہلے اسلام قبول کر لیا تھا ہندہ پر بھی اب اسلام کی صداقت واضح ہو چکی تھی چنانچہ وہ چند برکہ پوش خواتین کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی ہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے کن باتوں پر بیت لیتے ہیں سروری کائنات شرک نہ کرو اور خدا کی بہدانیت کا اقرار کرو ہندہ یہ اہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے نہیں لیا تاہم ہمیں منظور ہے سروری کائنات چوری نہ کرو ہندہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ کر ڈالتی ہوں معلوم نہیں یہ جائز ہے یا نہیں سروری کائنات اولاد کو قتل نہ کرو ہندہ ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قتل کر ڈالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم بڑا کشادہ تھا ہندہ نے اگر چھ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تمام خطاوں کو بخش دیا ہندہ کو اپنی جان بخشی کی امید نہیں تھی لیکن جب رحمت للعالمین نے انہیں بالکل معاف کر دیا تو ان کے دل کی دنیا یکسر بدل گئی اور وہ صدق دل سے مسلمان ہو گئی اس کے بعد گر جا کر اپنے معبود بھد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قبولی اسلام کے بعد حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کی زندگی یکسر خدمت اسلام کے لیے وقف ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں وہ اپنے شوہر حضرت عبو صفیان کے ساتھ شام جانے والے مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گئی جس جوش و خروش کے ساتھ یہ دونوں میاں بیوی مسلمانوں کے خلاف صفحے آرہ ہوا کرتے تھے اس سے کہی گناہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور اپنے قبولی اسلام سے قبل کی اسلام دشمنی کا کفارہ ادا کرنے کی برپور کوشش کی شام کی جنگ میں جنگی یرموک ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں کیسر روم نے اپنی پوری طاقت جنگ کی آگ میں جھونک دی تھی بعض روایتوں کے مطابق رومی لشکر کی تعداد دو لاکھ کے لگ بک تھی اور ایک روایت کے مطابق دس لاکھ تھی مجاہدین اسلام کی تعداد صرف تیس اور چالیس ہزار کے درمیان تھی اس جنگ میں حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو صفیان رضی اللہ عنہ دونوں بڑے جوش و خروش سے اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے لڑائی میں دشمن کے زبردست دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم کہیں بار پیچھے ہٹے لیکن عورتوں نے ان کو غیرت دلائی اور خود خیموں کی چوبیں اکار کر یا پتر ہاتھوں میں لے کر رومیوں پر حملہ آور ہو گئیں حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ رجز پڑھ پڑھ کر مسلمانوں میں جوش پیدا کرتی تھی اگر کوئی مسلمان لڑائی سے مو موڑتا تو اس کے گوڑے کے مو پر خیمے کی چوب مار کر غیرت دلاتی کہ جنت کو چھوڑ کر جہنم خریدتے ہو اور اپنی عورتوں کو رومیوں کے حوالے کرتے ہو یہ ہندہ رضی اللہ عنہ اور دوسری خواتین کی غیرت و استقامت ہی تھی کہ پیچھے ہٹتے ہوئے مسلمان پنٹ کر اس زور سے رومیوں پر حملہ کرتے کہ ان کے پرے کے پرے کاٹ کر رکھ دیتے تھے ایک موقع پر پیچھے ہٹنے والے مسلمانوں میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے ہندہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اپنی خیمے کی چوب لے کر ان کی طرف لپکیں اور کہا خدا کی قسم تم دین حق کی مخالفت کرنے اور خدا کے سچے رسول کو جھٹلانے میں بہت سخت تے آج موقع ہے کہ جنگ میں دین حق کی سر بلندی اور رسول خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان قربان کر دو اور خدا کے سامنے سرخ روح ہو جاؤ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو سخت غیرت آئی اور پرٹ کر شمشیر بدست دشمن کے فوج میں گس گئے اسی جنگ میں ایک اور موقع پر رومی عورتوں کی خیمہ گاہ تک آ پہنچے تمام عورتوں نے جن میں حضرت ام عبان رضی اللہ عنہ ام حکیم رضی اللہ عنہ خولہ بنت عزور اور ہندہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھی اپنی خیموں کی چوبے اکار کر رومیوں کا مو پیر دیا جب تک مسلمانوں کا ایک دستہ ان کی مدد کو ناام پہنچا وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی اور متحدہ رومیوں کو جہنم میں واصل کیا حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہد خلافت میں وفات پائی ان کی اولاد میں امیر معاوی رضی اللہ عنہ تاریخی اسلام کی نامور شخصیت ہیں ابن عصیر نے اسدی الغابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ عنہ ایک خدتار غیرت مند سائب الرائے اور دانشمند خاتون تھی صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبا نہایت فیاض تھی اور شہر و شہری سے کافی آپ کو شوقتا غزوہ بدر میں اپنے بائی ابو خزیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے شہروں میں ملامت کرتی تھی اسی طرح غزوہ اہد میں شہر پڑ پڑ کر مشرقینی قریش کو لڑائی پر اوبارتی تھی جب ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا تو اپنے شہروں سے مجاہدین اسلام کو کفار کے خلاف چوش دلاتی تھی تاریخی کتابوں میں مختلف لوگوں نے ان کی متحدہ اشار نکل کی ہیں ابن حشام نے لکھا ہے کہ ہجرتی نبوی کے بعد جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے اپنا سفر باندھا تو ہندہ ان کے پاس گئیں اور کہا اے بنتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو اگر کچھ زادرہ وغیرہ کی ضرورت ہو تو بے تکلف کہہ دو میں مہیا کر دوں گی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے عداوت رکھنے کے باوجود ان میں رواداری کا فقدان نہیں تھا قبولی اسلام کے بعد ان کے فطری جوہر خوب نمائع ہوئے اور انہوں نے سابق زندگی کی تلافی اپنے حسن کردار سے کر دی عزیز دوستو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح ہماری یہ کوشش انشاءاللہ بہت سے مسلمان بہن بائیوں تک پہنچائے گی دعاوں میں یاد رکھیں سلاہ الدین غازی کینیڈا موسیقا موسیقی موسیقی